بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبادت کی راتوں کو بہت ہی خوبصورت انداز میں گزارنے بنانے اور رب کو بنانے کے لیے دیار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جس نے ہم پر اتنی کرم نوازیاں کی انگنر کرم نوازیاں جس کا ہم یقین جانی شکر ادا نہیں کر سکتے ہماری توقعوں سے کہیں زیادہ سوچیں کبھی ایک پل کے لیے ہوا چلنا رکھ چائے سوچیں کبھی ایک پل کے لیے ہی رب ہمیں پانی مہیا کرنا چھوڑ دیں اور سوچیں کہ کبھی ایک پل کے لیے ہی وہ تمام ستاروں اور سیاروں کو آپس میں ٹکرا دیں تو کیا ہوگا لیکن وہیسا نہیں کرتا ہماری تمام تر گستاخیوں کے باوجود بھی ہمیں بار بار موقع دیتا ہے کہ ہم ان تمام نافرمانیوں سے توبہ کر لیں اور اسی لیے اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسا مقدس و بابرکر مہینہ بھی عطا کیا اس کی تمام کرم نوازیاں ایسے ہیں جسے ہم زندگی کے نام سے یاد کرتے ہیں موت اور زندگی کے آپس کے اس کھیل میں زندگی کو بتانے کے لیے جس عملی درست کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے وہ اس کی ہر تخلیق میں موجود ہے کوئی بھی کام کوئی بھی عمل ہمارے کھاٹے کا نہیں ہے جس میں رب کی رضا مندی شامل ہو صرف ہمارے عمل میں نیت اور خلوص کی کمیں ہو سکتی ہیں اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سوج بوجھ عطا کی کہ ہم خود عمل کریں اور اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کے لیے بھی کچھ اچھے کام کر سکیں اور یقین جانئے کہ اسی لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد حسنی ہے جو عبادت کے لائک ہیں کیونکہ اس میں ہمیشہ گاؤں گاؤں بستی بستی ایسے نیگدیل انسان ہمارے لیے خیعہ رکھے جو ہمیں رب کا عملی پیغام دیتے رہے اور آج ہمارے پروگرام میں بھی ایسے ہی کچھ نیگدیل انسان کچھ نیگدیل ہیں ہمارے ترمیان موجود ہیں جنہوں نے معاشرے کو اپنی اپنی سطح پر رہتے ہوئے کچھ اس طریقے سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی کہ آپ جب ان کی زبانی سنیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ رب ہم سے بہت خوش ہے اور تب ہی ہمارے ایسی روحوں کو بار بار پیشتر رہتا ہے اس میں سب سے پہلے ہم جن کا ذکر کریں گے وہ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے انیس سو اکانوے میں ایک بلکل ہی چھوٹے سے گاؤں بستی میں ایک پرائیوٹ سکول کا آغاز کیا یعنی کہ بچوں کو تعلیم دینے کا آغاز کیا اور پھر نہ صرف وہاں بلکہ جو اس وقت ہمارے ساتھ یہاں ہیمن رائٹس پر فاؤنڈیشن کام کرتی ہے سوسائٹی پورٹ ہیمن رائٹس ان کے ساتھ بھی کام کرتے رہے انسانوں کی فلاح و بیبود کے لیے اور پھر پنجاب ایڈوکیشن فارمیلیشن کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں یہ نقدر انسان آپ کو یقیناً جان کر خوشی ہوگی کہ یہ منجابی سرائکی کے بہت اچھے شاعر بھی ہیں آج اگر ہمارے پروگرام میں وقت ہوا تو یقیناً ہم ان کی شاعری بھی سننے گے اور ہم ویلکم کرتے ہیں یہاں اپنے پروگرام میں ملک عبد الرزا میرکلا صاحب اور اس کے ساتھ کچھ ادارے گورمنٹ نے ایسے بھی بنائے ہیں جہاں کچھ ایسے بچوں کو رکھا جاتا ہے جو خدا رہ خاصتہ کسی طرح اپنے گھروں سے دور ہو گئے ہیں یا تو گھر سے خود دور ہو گئے ہیں یا حالات کسی طرح گردشے یا ہم ان کے اشیانوں سے دور کر دیں تو یہ اشیانہ بنایا گیا ہے ایسے لوگوں کے لیے ایسے بچوں کے لیے جہاں وہ محفوظ رہیں اور کچھ بہتر طریقے سے کھوڑی بہت تعلیم جو اس ادارے میں ان کی تدبیت کے لیے بھی کیا گیا انتظام اور تعلیم کا بھی تاکہ وہ ہمارے معاشر کے آرام و انسان بن سکیں آج اس ادارے کی طرف سے ہمارے پاس یہاں ہم کے درجمان موجود ہیں ہم ان سے بھی بات چیت کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی کسی وقت ہم آپ کے ساتھ اس ادارے کا وزید بھی کرنے کے لیے جائیں گے ہم ویلکم کرتے ہیں راغ نبید مختار کو جو ترجمان ہیں چائل پروٹیکشن بیورو خلدان کے السلام علیکم السلام اللہ حافظ اللہ حافظ ہمارے پروگرام میں صناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں ہمارے ساتھ پیشے کے اعتبار سے تو تجارت کرتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدھرت اپنے عشق سے پڑھتے ہیں ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں محمد فیصل عباس قادری صاحب السلام علیکم محمد فیصل قادری صاحب ابھی ہمیں حمد وآلہ سنائیں گے اور ہم سب اپنی سماعتوں کو منور کریں گے کردے کرم رب سائیاں کردے کرم رب سائیاں کردے کرم رب سائیاں کردے کرم رب سائیاں میری جھولی بھر دے مولا میری جھولی بھر دے مولا میں تیرے در دے آیاں کردے کرم رب سائیاں 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 جھولی دے وچ پا دے در تو خالی کوئی نہ جاوے ایسا کرم کما دے ایسا کرم کما دے تینو واسطہ اس سہنے دا تینو واسطہ اس مدنی دا تینو واسطہ اس سہنے دا تینو واسطہ اس مدنی دا جدیاں تو قسمہ چاہیاں کر دے کرم رب سائیاں میری جھولی بھر دے مولا سب دے جھولی بھر دے مولا میری جھولی بھر دے مولا میں تیرے درت آیاں کر دے کرم رب سائیاں 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 ماشاء اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ بہت شکریہ محمد فیصلہ بحس خادی صاحب جی ناظرین کرام آپ ہم بات کرتے ہیں ملک عبدالرزاق مطلح صاحب سے کہ کس طرح انہوں نے اس سارے کام کا آغاز کیا سر پہلا سوال یہ ہی ہے کہ کیسے خیال آیا کہ اس بستی میں آپ مستول گانا ہے میں اپنا پانچ فیوری انیسو ایک آنوے کو یہاں لوٹ ہڑایا تھا تو میں نے یہاں پسامان دیگی تلیمی پسامان دیگی خواستہ کہ وہاں بچے برکل تلیمی کوئی حالتی نہیں تھی پھر میں نے یہ سوچا کہ یہاں ایک ایڈارہ قیم کیا جائے پھر میں نے نائٹی پان کو جہاں سے فاطمہ جناب اپنے دردائیس کو لوٹ ہڑتا آغاز کیا تو پہلے پریمری سطح پہ تھا پھر بعد میں میڈل اب ہائی سکول تو اس طرح جو ہے میں نے گریب بچوں کی کیونکہ ذیمی دعات تو شہر میں جا کے تلیم حاصل کر لیتے ہیں لیکن گریب بچے جو تھے وہ کہیں نہیں جا سکتے اس لئے میں نے وہاں گریبوں کے لیے ایک ایسا اچھا تلیمی دارہ بنایا کہ وہ عالم دللہ آج یہ پنجاب ایڈوکیشن فونڈیشن میں ہے جہاں پہ یہ بچے بلکل مفت تلیم حاصل کر لیتے ہیں ماشاہ تو شروع میں جب آپ نے بنایا تو تب فیس بھی لیتے تھے نہ اس وقت فیس بلکل ممولی تھی صحیح تھوڑی فیس تھی لوگ غریب تب کے پہنچ ہوئی تھی صحیح اور اس کے بعد دو آزاد سات میلے بنجاب ایڈوکیشن فونڈیشن مطلب اس کا مذہر یہ ہوا کہ بنجاب ایڈوکیشن فونڈیشن نے اب مزید آسانی پیدا کرتی کہ بچے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں یہ میں دلی فیش کی تھی کیونکہ وہاں غربت بہت زیادہ ہے تاکہ غریب لوگ بغیر فیس کے وہاں پڑھیں آنچہ صحیح تو ریاض آباد سٹیشن ریلوے سٹیشن کے قریب میں گئی جی بلکل ریاض آباد سٹیشن اس روٹر بستی کا سٹیشن ہے جو ریاض آباد کے نام سے صحیح تو آپ نے کہا کہ آپ آئے میسوہ کارمین پیلے آپ کہیں اور ہم عائش پزیدیشن جی میں جہان اثر میری تعلق جہانی سٹی سے ہے وہاں ایک گاؤں ہے ایک سپنٹران ٹینڈار وہاں میں میتلا فیملی سے تعلق جہانی تو میں اسی علاقے کے ساتھ ایک بودھلا سن پریج بستی ہے وہاں میں پڑھاتا تھا ایک پرائی بستی ہے سہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور وہیں سے یہ سبب شروع ہوا تو ابھی یہ جب آپ نے سکول شروع کیا صرف تعلیم شروع کی یا بچوں کو کوئی محارت بھی ساتھ کیونکہ غریب بستی ہے وہ اپنے بچے اس لئے نہیں بھیجتے کہ انہوں نے بچوں کو چھوٹے بچوں کو یہ کمانے بھیج دینا ہوتا ہے تو اس کا بھی کوئی انتظام کیا نہیں ایسا نہیں میں نے اسے تعلیم دیا بچوں کو اور خاص طور پر جو بچے اپنی کتابی مغیرہ کوئی چیز افورٹ نہیں کرا سکتے کہ پہلے ان کو میں وہ ہر چیز خود محیط رکھتا تھا اور آج بھی میں الحمدللہ جو بچے آگے کالج جاتے ہیں جو نہیں پڑھ سکتے ان کو میں سپورٹ کرتا ہوں ماشاءاللہ ناظرین اکرام ہم مزید گفتگو جاری رکھیں گے ابھی وقت ہوا جاتا ہے بریک کا موسیقی این این با خبر پاکستان 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 بریک سے پہلے ہم یہاں پر گفتگو کر رہے تھے ملک عبدالرزاق میتلا صاحب سے کہ کیس طرح انہیں ایک بہت ہی پسماندہ علاقے میں جا کے تعلیم دینے کا آغاز کیا جی سر تو آپی وہاں پر آپ رجحان کیسا ہے پہلے کیسا تھا کہ بچوں کو پھیجا جاتا تھا کہ نہیں اور آپ کیسا ہے آپ علم دلدہ میرے پاس رمیہ سکول ہے وہاں جب ہاتھ سال داخلہ شروع ہوتا ہے تو میرے پاس سیکھڑوں پر جوان داخلہ رہنی ہے سیکھڑے پہلے جب آگ گئے تو آپ کو خود کہنا پڑتا تھا کہ آج اور میں گھرگرہ کیا تھا اور میں نے اپنا گھرگر سے بچے بھلا آ کے اپنے پاس لے آیا اب بچوں کو صحیح ان کو میں نے ایک ایسی تعلیم دیتے لوگوں کے اندر شور پیدا ہوا وہاں جادہ طور پر لوگ جو ہیں وہиков Datenوں کو گھریب وبکیس تعلق suit ان کے پاس یہ روزی کمانے کیلئے کوئی زرہ نہیں ہے وہاں خاص طور پر جو mandates اس میں کوئی فیکٹری وغیرہ نہیں ہے تو کیسے مزروقات ہوتے ہیں؟ مزروقات لوگ یہاں وہاں سے ملتان آتے ہیں مزدوری کرنے گے مزدوری ہے وہ مزدوری کا ذریعہ معاشر کا صحیح صحیح تو اب وہ اپنے بچوں کو بھی بس آگے اسی ہی کام اس لیے کوئی میٹل پاس کر گیا تو تلین چھڑوا دی ابھی تک بھی بڑی مشکلات اس سے فرق پڑا کہ وہ بشاک آگے مزدوری ہی کر رہے ہیں لیکن تھوڑے بار شعور ہیں بلکل اب ماشااللہ کافی شعور ہیں ان کے اندر کئی غریب گھروں کے بچے آج مجر سکتہ پر پہنچ گئے ہیں اور آر وی میں ڈاکٹر ہیں اور کئی بچے میں سکول کے ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں ماشااللہ مطلب کہ آپ نے ایک ایسی جگہ پر جا کے کام شروع کیا جاہاں کے بچے اور وہ اس وقت یقین ان پاکستان کے بلکل پاکستان کے ایسی جگہ پر کہیں اپنا فرض میں بھا رہے ہیں یہ اسی لئے سے میں نے پروگرام کے آگاز میں کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ رب ہر دور میں پیغمبروں کو ہی بھیجے گا اور کیونکہ یہ جو پیغمبر ہیں وہ آخری نبیو زماء ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے جو عملی نمونے پیش کرنے ہیں وہ ہمیں ہمارے ابگیوی سی طرح نظر آتے رہیں گے تاکہ ہم سب کہیں نہ کہیں سبق سیختے رہے ہیں اور ابھی ہم بات کریں گے راب نوید اختر صاحب سے آپ بھی ایک بہت ہی اہم ادارے کے ساتھ وابستہ ہے جو پنجاب کا ہے تو یہ صوبائی سطح پر کام کرتا ہے یا پیٹل سطح پر کام کرتا ہے یہ بالکل پرکشنل ویڈفر بیورو پنجاب منت کے دار ہے سہی اور 2004 میں پنجاب اسمبلی سے ایکٹ پاس ہوا تھا پی ٹی این سی ایکٹ پنجاب ڈیسٹی چوڈ ہے ڈیسٹی چوڈ ہے ڈیسٹی چوڈ ہے پاس ہوا تھا اس کے تحت کے لاہور میں دارہ کائم ہوا 2005 میں اس کے بعد اس وقت جو ہے دارہ طبیل سے لیول پنجاب میں کام کرتا ہے تکہ ہر سے نو جو پنجاب کے بڑے سٹی ہیں ان میں ٹی پرشن بیورو کام کر رہا ہے مولتان میں ٹی پرشن بیورو نے مارچ 2007 میں کام سٹارٹ کیا اور اپنی سے لے کے قیام سے لے کے اور اب تک تقریبا ہم سات ازار سے زائد بچوں کو ریسپی کر چکی ہیں جس میں گر سے بھاگے ہوئے بچے شامل تھے بھیک مانگنوالے بچے شامل تھے تشددوالے بچے شامل تھے یا ایسے بیاسر اللہ وارس موشدہ بچے شامل تھے اور تقریبا اتنی بچے ہیں ان کے والدین کو حوالے کر چکے ہم کی تلاش کے بعد چین پرشن بیورو یہ بہت اچھا انیشیٹیف تھا جا کوئر مرکا میں توڑا سا اس کے بیگرام میں جاؤں اس میں تقریبا ایک سو پچاس کے قریب ملکوں نے شرکت کی تھی اس میں پاکستان میں شرکت کی تھی اور پاکستان میں اس پر سائن کیے تھے تو اس کے پاس سے لے کے دو زار چار تک کسی گورم انیشیٹیو نہیں لیا نہ فیٹران نے نہ کسی پرونشل نے تو دو زار چار میں اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے انیشیٹیو لیا اور اس کے ایک پاس کیا جس کے تاہر دی ادارہ قائم ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کا بہت بینیفٹ ملے ہیں جو بچے اکسر گونے سے بھاگ جاتے ہیں جو بچے بھیک مانگتے ہیں جو بچے لوارس ہیں ان کو ایک 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 شلٹر مل گیا ہے اور ہماری دور پور کوشش ہی ہوتی ہے کہ ان کو یہ بچے ہیں ان کو ہمارشل کرنے میں شرکت کی بلکل بلکل ابھی یہ مجھبت آئیے گا راو صاحب کے کہ بچے ریسکو کیسے کرتے ہیں ہمارا دو تین سورسز ہیں بچے ادارے میں آنے کا سب سے پہلا میں ہمارا ہوتا ہے ایک ریسکو آپریشن اس میں ہمارا ایک افیسر انچارج ہوتا ہے ہمارے ساتھ پولیس سکارڈ ہوتا ہے ہماری ٹیم ہوتی ہے وہ سٹی میں ہم دو سے تین چار گھنٹے پیٹرولنگ کرتے ہیں جو بچے 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 بیگنگوں میں لوگس ہو یا بچے بھر سے باغوا ہو یا کوئی تارچر والا بچہ ہو کوئی لا وارس بچہ ہو اس کو ہم ریسکو کر لیتے ہیں اس کا ہم اپنے ادارے میں لے کے جاتے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے اور دوسرا ایک ہماری چائل ہلپ لائن ہے گیا رائٹیس ون من ٹو ون کوئی بھی عام شہری کوئی جنرل پبلک سے کوئی پولیس سے کسی بھی سیول سوسائٹی سے کسی کو کوئی بچہ مل جاتا ہے کوئی بچہ کوم شدہ مل جاتا ہے لا وارس مل جاتا ہے یا کوئی بچہ کسی چرائے میں بیٹھا بھی کھانگ رہا ہے تو لوگ ہمیں گیا رائٹ اس پر کال کرتے ہیں اس کا ہم کھوٹ ریسپانس دے ہیں ہماری ٹیم آتی ہے بچہ کو ریسٹو کر لیتی ہے یہ ہمارے دو مین سورسی ہیں ان کے ذریعے بچے اور کوئی ایک اس کے لائے ہے کہ ایک ریفر سسٹم کوئی بندہ ہمیں ایک آم شہری بھی ہمیں بچے ریفر کر ساتھتا ہے کسی کو ملتا ہے وہ ہمارے آفیس پترا سکتا ہے یہ دو تھی سورسی ہیں جن کے ذریعے بچے ہمارے دارے میں آتے ہیں صحیح اسی سے مجھے خیال آیا کہ رمضان میں گدہ گری بہت بڑھ جاتی ہے جی بالکل تو تو آپ کا کام بھی بڑھ جاتا ہوگا جی بالکل رمضان شیف میں جیسا رمضان شیف شروع ہے ہم نے اپنا آپریشن شیدول بھی چین کیے ہمارا آپریشن شیدول ایک توہ تک ہماری مورنی کرتے ہیں آپریشن اور اس کے بعد پر ہم افتار سے تھوڑا پہلے اور افتار کے بعد افتار کے بعد بیگرز کی جلغار ہوتی ہے فروسیٹی میں خاص پر جو آپ کی مصروف مارکیٹ ہیں گلگشت ہے کینٹ بازار ہے گلشن مارکیٹ ہے یہاں پہ بہت زیادہ بیگنگ ہوتی ہے تو ہم ہم ڈیلی بیس پہ افتار کے بعد ریسکو پریشن کرتے ہیں اور جو بچے پندلہ ساتھ سے کم عمر کے ہوتے ہیں ان کو ہمپنے افتار سے تحویل میں لیتے ہیں اور جو مافیا یا پیرنس ہیں جو بھی ان کے ریلیٹیزنوں سے بیگن کروا رہتے ہیں ان کو برم کورٹ میں پیش کر کے جرمانے بھی کرواتے ہیں اور کورٹ سے ان کو سزائی بھی دلواتے ہیں ابھی آپ نے گیا کہ دوہزار چار سے دارہ کام کرے ہیں بلکل اتنا ماشاءاللہ بہترین آپ کام کریں اتنا زیادہ پروسیس جو ہے وہ سٹیم لائن ہے سب کچھ اس کے باوجود بھی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر بار ہم دیکھتے ہیں کہ رمزان میں بہت زیادہ بکاری آگے ہیں ابھی بھی میں بھی دیکھوں ہوں بھی سب لوگ جا رہے ہیں ہمارکٹ میں یہ کمی کیوں نہیں ہوتی جن کو جرمانے کرتے ہیں وہ بچے پھر سے ہر کیسے آ جاتے ہیں اس کے ایسا ہوتا ہے کہ یہ پندرہ سال سے کمور بچے تو ہر ایس پیٹا لیتے ہیں اس کے لئے بڑے بیگرز ہیں جو خواتین ہیں ان کے پہ اپنا ڈیسٹر گورننٹ کاروئی کرتے ہیں اگرینسی ایکٹ کے تاہر اور لوکل پولیس کاروئی کرتے ہیں وہ جن کو جرمانے کی ہوتے ہیں لیکن جو یہ جو پرفیشنل لوگ ہیں ظاہرہ وہ اس سیٹی سے نکل کے پر دوسری سیٹی سے بجل جاتے ہیں دوسری سیٹی کے لوگ آ جاتے ہیں تو یہ چلتا رہتا ہے کوئی بھی جو ادھارہ ہے وہ عوام کے تاؤن کے باہر کام نہیں کر سکتا اب ہماری ٹیم ہے وہ چوبیس گھنٹے تو مارکٹ میں نہیں کرانا سکتی تو وہ ازاہرہ ایک مقصود عملہ ہے مقصود گاڑیاں ہیں تو اس نے آپ کے پرگام کے توسط سے میں یہی نازمی سے کہوں گا کہ جو چائل ہیلپ لائن ہے وہ اسی مجھ سے تکی بنائے گئے کہ آپ کو کوئی ایسا گروہ نظر آتا ہے کوئی بچہ نظر آتا ہے تو آپ فوراں گیا رہے کے اسے کال کریں تاکہ وہاں سے ان بچوں کو رسولی کیا جا سکے اور جو ملتان ہے اس کو بیگر سٹی بنایا جا سکے بیگر سٹی بنایا جا سکے بلکل آپ کا حضن تو بہت خوبصورت ہے لیکن ملتان تو کسی ہی مشہور ہے بلکل ملتان کے چاہتے تو مشہور ہے بلکل تو ہم یقین کرتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں کہ یقیناً اگر ادارے بہتر قریقے سے کام کریں گے تو ہم بھی ملتان کو دیکھیں گے کہ یہ بیگر فری سٹی ہے اچھا مجھے ابھی اسی سے خیال آیا کہ ملک عبدالزاق صاحب سے میں پوچھوں کہ آپ نے کہا کہ وہ بستی اس طرح تھی تو کیا وہاں جو بچے مزدوری کرنے نہیں جاتے تھے کیا وہ بھی اس پیشے سے وابستہ ہوگے زدہ میری کے پیشے سے ہو جائیں وابستہ نہیں اتنا نہیں ہے کیونکہ آپ تو بستی کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ان میں سالوں سے آوام ہیں آپ تو ماشاءاللہ روٹھڑ کے لوگ یہ فقر سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تعلیم ملتان کی کسی بڑے قلیمی طریق جیسی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو آزاد سولہ میں ہماری اس بستی کے ایک بچے نے شہزاد اقبال نے ملتان بہت اقبال ماشاءاللہ تو ایسے جب کوئی اچیویمنٹ ہوتی ہے تو زائرہ باقی کے لوگوں کو باقی جو وہاں پہ آباد ہیں لوگ ان کو خیال آتا ہوگا کہ ہمارا بچہ پڑھتا ہوتا تو وہ بھی اس طرح سے ہائی اچیوگر ہوتا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بچے وہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں وہاں تو آپ نے بتائیا کہ میڈل تک ہے اور وہ بھی اب بیف کی وجہ سے ہائی سکول ہوگے ہیں ہائی سکول تک ہی ڈالین پری ہے بیلکل بڑی کوشش کی ہے ہم نے سیاسی لیول پہ بھی اور زمینداد تک کس بھی کہا ہے کہ یہاں کالے جو نہیں چاہے خاص تو لڑکیوں کا بڑا مسئلہ ہے وہاں کالے جو نہیں ہے میٹرک تک تو ہائی سکول ہے لڑکیوں کا بھی لڑکیوں کا بھی ہے ہمارا بھی ہائی سکول لڑکیوں کا بھی ہے لیکن اس سے آگے جن کے پاس سورسد ہوتے ہیں وہ بچوں کو ملتان بھی دیتے ہیں ان کے پاس سورسد ہوتے ہیں وہ بچیں بھی بیٹھیں لیکن میں نے وہاں فسٹ یا سیکنڈ یا جو آرٹس کی ان کلاس وہ میں نے فری سٹارٹ کی ہوئی ہیں وہاں اس آر بھی میرے پاس تیس بچیں تو پھر آپ ان کو پرائیویٹ امتحان دلواتا ہوں ان کو پرائیویٹ امتحان دلواتا ہوں اور وہ بچیں ایف اے کر جاتی ہیں پھر ان کو بی اے کرواتا ہوں بلکل فری تعلیم دیتا ہوں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کامیں برکر ڈالیں تو یہ ناظرین کرم ایسے بہت سے نیک دل لوگ ہمارے بھی موجود ہیں اور شاید ان کو اپنے کام کی تشریر کرنا پسند بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تبھی اس کرتی کو اور خاص طور پر اس وقت نے عزیز کو اپنی افاظت نہیں لیا رہا کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ اس کا نظام جائے اور ہمیں شاید یہ ادراہ کبھی ہو بھی نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی چھوٹ چھوٹی کامشن کو پربول کریں ملتے ہیں انگرین کے اے این این با خبر پاکستان 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 اینن باقبر پاکستان باریکم بہت ناظرین ایمان رمضان میں ایک بار پھر آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں ہمارے پاس آج بہت ہی نیک دل خوبصورت سوچ رکھنے والے انسان یہاں پر موجود ہیں مالک عبدالرزاق مطلع صاحب مالک عبدالرزاق مطلع صاحب میں سنایا کہ آپ سرائٹی میں شائدی بھی کرتے ہیں تو کچھ میں بھی سنایا شاکر سجابادی میرے استاد ہے ماشاءاللہ تو میں نے اپنا کلام بھی لکھا ہے ان سے میں بہت متاثر ہوں وہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے شہر ہیں اور میں اپنا کلام پیش کرتا ہوں اداس راماں کڑے دلے دے اداس تھی سین تکیا کرے سین اداس راماں کڑے دلے دے اداس تھی سین تکیا کرے سین اداس بند کے جگہ تاپرانہو جو پی سین تکیا کرے سین اے سچے آمان دہت کی تاس مگر ناسرے پے بفاوی کیوں نہ آیا تو ان دراماں دے بے کی تیسی تکیا کرے اور بھی کچھ ایک لوڑ ہے اج بے اندے گل پہنے جیڈا پوسیے گل تک پک لکسی اج بختان آدے جوڑ تڑا ویسی پختو جھل تک پک لکسی تو اجڑ ویسے ہی آسی گھر تیڑے بد بختی وال تک پک لکسی جیڈا ناسر واند صدایاں دے ویسی رستے مال تک پک لکسی بہت خوب بہت خوب اور آپ نے نا جو بھی شائری سنائی آپ کے استاد جن کو آپ استاد آپ نے بتایا شاہ پیشو جاوازی ان کا رنگ ہے اس میں جی بہت خوب شائری میں ان کا بھی رنگ ہے بالکل ایسی ہے نا تو اراؤن نویت صاحب ہم نے چونکہ آپ کو کئی برسوں سے ہم تیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ چائل پوٹیکشن بیوروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہاں پر جتنی بھی تقریبات ہوتی ہیں وہاں پڑے ہی زندہ دلی کے ساتھ بچوں کے ساتھ مل کے بچے بندے کر رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ یہ ماہ رمضان کا پروگرام ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ کچھنا دیا شاہر سنیں کیونکہ ہم نے سنا ہوایا ہم آسے آج پروگرام میں سنیں بلکل میں اکنات کے ساتھ ہوں اور اس کے بعد سلام کے لیے تو بیسی جا کو اور آپ کے حضور سنیں بلکل اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے تیدار عطا کرنا اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے تیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے شاہ میں قبر اندھیری میں گبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو لِللہ حضرہ کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اور سلام کے دوشار میتھا میتھا ہے میرے محمد کا نام میتھا میتھا ہے میرے محمد کا نام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میتھا میتھا ہے میرے محمد کا نام جس نے آکے ساوارا ہے دارین کو جس کی رحمت نے دھاپا ہے کونین کو جس کے دم سے ہی یہ رون کے ہیں تمام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میتھا میتھا ہے میرے محمد کا نام اور وہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول نور مولا علی جانِ زارہ بطول جن کے نانا رسولِ خدا عظی مقام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میتھا میتھا ہے میرے محمد کا نام سبحان سبحان جن کے دن سے ہمارے دنوں دنیا کی رونکیں ہیں یہ سب خوش اسی حسنی کی وجہ سے ہیں آج ہم اسی حسنی کی وجہ سے ہیں یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور یہ درود و سلام کا ندانہ قبول ہو اور ناظرین اس کے بعد بھی ہم سوڑی دیکھنے پھولی کے بعد ملتے ہیں انہیں باکستان 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 این این باخبر پاکستان آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت سوچ رکھنے والے بہت پیارے انسان ہیں ہمارے پروگرام میں موجود تھے جن کی باتیں سن کے اور جن کا عظم دیکھے کہ وہ آج بھی اپنی جستجو میں اس جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں کہ اس وطن عزیز کا کوئی بچہ بھی تعلیم کے زیور کے بغیر نہ لیے تو اللہ تعالیٰ ہم کی یہ کابشیں قبول کریں لیکن ہم پروگرام کے آخر میں ان سے ایک دفعہ ہم سب کے لئے کوئی عملی قدم ایسا جو ہم چھوٹا سب ہی شروع کریں اور اللہ تعالیٰ ممکن ہے آپ کی زبان سے نکلا ہوا کوئی ایسی بات ہو جس پہ ہم عمل کریں اور ہماری بھی کوئی قبولیت ہو جائے آپ تو ماشاءاللہ اتنے برسوں سے ایسا عمل کر رہے ہیں جو پیغمبری ہے اللہ تعالیٰ نے یقیناً قبول کیا اور تب ہی آج آپ کے توفیل اتنے بچے بہترین زندگی گزار رہے ہیں تو آپ ہم سب کے لئے کچھ خاص پیغام دے آج میرا یہی پیغام ہے پاکستان کے لوگوں کو مرخواست کا اتحاد میرے نمارے لگا ہے کہ اپنے بچوں کو تلیم دیں تلیم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے تلیم کی ضرورت ہم ساری منزلیں حاصل کر سکتے ہیں یہی میرا پیغام ہے گھر گھر میں ہم غربت ختم کر سکتے ہیں تلیم کے ذریعے غربت ختم ہوگی بچے تلیم جاستان ہوں گے ہمارا معاشرہ بہتر ترقی کرے گا اچھی سوچ والے لوگ پیدا ہوں گے بہت شکریہ بہت شکریہ جی رام نوید صاحبات جی میں آپ کے پروغام بتاستر سے ناظرین سے بات کنا چاہوں گا بچوں کے حوالے سے کہ خصوصاً پیرنٹس کو میں میسید دینا چاہوں گا کہ بچوں کو توجہ دیں بچوں کو پیار دیں جب بچوں کو توجہ پیرنٹس نہیں دیتے تو وہ پھر اپنے باہر دوست پلاش کرتے ہیں اور ہماری سٹائیٹی میں زیادہ تریہ ہے کہ بورے دوست ہی ملتے ہیں بورے لوگ ہی ملتے ہیں بچے گھروں سے بھاگتے ہیں تو پیرنٹس سے میری گزارش ہے کہ بچوں کو ٹائم دیں وہ چائل پر شنب بیورکے والے سے میں چھوٹا سمیسی دینا چاہوں گا کہ ہماری سٹائیٹی کا اس کو نہیں سمجھ لیں یا لوگوں کے ایک سمجھ لیں سوچ ہے کہ وہ کسی بھیک نہ دیں کسی بچے کو دیں نہ دیں کسی بڑے کو نہ دیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دس رو پر دے کے ہم نے پتہ نہیں کتنا سواب کمالی ہے حالانکہ وہ اس کی مدد نہیں کر رہے ہوتے وہ ٹاوس کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ آپ بیگنگ دل جاتا ہے آپ صرف اس کی یہ مدد کر سکتے ہیں کہ آپ کیا رکھ اس پر کال کر دیں اور جائل پر شنب بیورو اس کو رسکو کریں اور وہاں پر اس کو اچھے سولیات دی جائیں تھا کہ وہ جو معاشرے کا تھکرایا تدھکا رہا وہ بچہ ہے وہ بھی سوسائٹی کا ایک محفظ چاہتے ہیں بے شکت ناظرین لیکن آپ نے سن لیا 1-1-2-1 ہلپ لائن ہے چارڈ پروٹیکشن میورو کی جہاں پر بھی اور دیکھیں رمضان المبارک میں آپ بہت زیادہ بکانیوں کو دیکھتے ہیں جہاں بھی دیکھتے ہیں ان کو پیسے دینے کی بجائے ادارے کو مطلع کریں تاکہ ان بچوں کو بہتفاظت ایک اچھے ادارے میں لاکر ان کی تربیت کی جا سکے اور یہ کینگانی اس ادارے میں بہت اچھی کانسلنگ کی جاتی ہیں بہت قابل سٹارپ ہے یہاں پر بہت اچھے تیچرز ہیں جو ایسے بچوں کو معاشرے کا کارامت فرق بنانے کی پر پور کوشش کرتے ہیں اور پھر یہ بھی کہ جب یہ بچے ایک خاص عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو چونکہ یہاں چھوٹے بچوں کے لیے یہ ادارہ ہے جب یہ خاص عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور تب تک کچھ تعلیم اور کچھ محارت کسی خاص فن میں حاصل کر چکے ہوتے ہیں جس کا انتظام اس ادارے کے اندر کیا جاتا ہے تو ان کو برسر روزگار کرنے میں بھی یہ ادارہ ان کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد شہی کی حیثیت سے یہاں وطن عزیز کی خدمت بھی کریں اور خود اپنی پہلے مدد کریں پھر معاشرے کی مدد کریں اور بیسے بہت ساری انسان ہیں جو اس وقت اس ادارے کی وجہ سے اپنی زندگیوں کو اچھا گزار رہے ہیں اور ہمارے ملک میں اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں مفید کام کر رہے ہیں ہم سب بھی اپنے اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داریاں کو نبھانے کا ہمیں اہد کرنا چاہئے کیونکہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے بہت بڑے بڑے عمل اگر ہم سے نہیں ہو پاتے تو چھوٹی چھوٹی مدد کر کے دو چار بچوں کی تعلیم کا بیڑا اٹھا کر ہی سہی کچھ بچوں کو صحیح اداروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہی سہی یعنی بھا کر ہم بھی اپنے حصے کا ادار ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمارے فاقوں کو روز ہمیں بدلنے کی تحبیق عطا فرمائے ناظرین ہمارے پروگرام میں آج موجود تھے مالک عبدالرزاق مطلع صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اثر آپ سے یقین ہے یہ بہت زیادہ سیکھنے کو ملا اور حصلہ ملا کہ کسی ایک قول کے ساتھ ایک مقصد کے ساتھ جوڑ کے مسلسل جدہ زیادہ اس کو کام لے آپ کو اٹھے بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آبی کا راو نوید مختار صاحب آپ کی تشریف آبی کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کے ذریعے آج یقین ہے ناظرین کو پتہ چلا ہوگا کہ رضا رمضان مبارک میں جو بکاری ہیں ان کو اس طریقے سے آپ نے خیرات نہیں دینی اپنی قریبی لوگوں کو دیں مستحق لوگوں کو خود ان کو خیراتیں آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے آج کے سناخہ محمد فیصل عباس قادری صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے ناظرین اے کرام ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ آج روزے کا وقت ہم بتا لیں آپ کو کہ افطار کا وقت فکا جاپریہ کے مطابق سات بچ کر گیارہ منٹ ملتان اور اس کے مضافات میں ہوگا اور فکا حنفیہ کے مطابق سات بچ کر دیس منٹ ملتان اور اس کے مضافات میں ہوگا تو جہاں جہاں بھی آپ موجود ہوں جب بھی آپ افطار سے پہلے دعا کریں ہمارے لئے بتن عزیز کے لئے ہماری گوئی ٹی ایم کے لئے بہت زیادہ دعا کیجئے گا ان تمام اداروں کے لئے جو بہت ہی نیک میلی سے پاکستان کو ترکی دینے میں اپنا اپنے پر تار ادا کر رہے ہیں اور ایسے تمام افراد جو اپنی اتنی جگہ پر رہتے ہوئے ہمارے بچوں کو زیادہ تعلیم سے راستہ کر رہے ہیں سب کے لئے بھی دعا کیجئے گا خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں باندھیں اللہ حافظ ہماری طرف سے اور رہیان کے آخر میں ہمارے آج کے سناقہ محمد تحسل عباس قادری صاحب ناتیہ کلام پیش کریں میں ایسا کلام پیش کرتا ہوں جو کہ اکثر اوقات میں مرینہ پاک سبحان اللہ محمد پاک کے سامنے آبدا تھا تو یہ کلام میں حضور پیر سے یہ نصیر بن نصر شاہ صاحب کہا ماشا اللہ دکھو کلام پیش کرتا ہوں وہی اکثر اوقات میرے لبوں پر رہتا تھا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر کل پل سے ہمیں جسے نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جسے نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر آؤں در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤں در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤں در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے ایک میں ہی نہیں انہیں پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں انہیں پر قربان زمانہ ہے جو رب دعا لم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں انہیں پر اور تاجدار گھرڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے مکتہ لکھا بہت پیارا مکتہ لکھا سمات کیجئے گا کہ محروم کرم اس کو رکھیے نصر محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں انہیں پر قربان زمانہ ہے جو رب دعا لم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دعا لم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں انہیں پر جو رب دعا محبوب یگانہ ہے جو رب دعا محبوب یگانہ ہے پاکستان پاکستان